سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اسلام علیکم ایم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدین ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی طرف سے ایک لیٹسٹ ٹویٹ کیا گیا ہے ایک لیٹسٹ بیان جاری ہوا ہے تمام تعلیمی اداروں کے حوالے سے جس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں کیا کہا ہے اور کون سے ہدایات جاری کی ہیں ٹیچر حضرات کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر بحث کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر اب آپ لوگ ان کے اس ٹویٹ کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ ایکزیمز کے حوالے سے مطلب بان کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ان کے پیپرز ہیں وہ سیون جون سے سٹارٹ ہوں گے اور پچیس جون تک رہیں گے دوہزار اکیس تک اور اس کے بعد رپورٹ کارز ایشو کیے جائیں گے تیس جون دوہزار اکیس کو اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو میں کلیر کر دوں یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یہ نوٹیفکیشن ان ازلہ کے لیے جن ازلہ کے تعلیمی ادارے بند ہیں تیرہ ازلہ جیسے لاہور فیصل آباد رحیمیار خان دیرہ غازی خان اس طرح تیرہ ازلہ ہیں جن کے تعلیمی ادارے بند ہیں ان تیرہ ازلہ کے لیے نوٹیفکیشن ہے اس کے علاوہ پنجاب کے اور جتنا بھی دسٹریک ہیں ان کے لیے یہ نوٹیفکیشن نہیں ہے ان کے جو ون کلاس سے لے کر آٹھوی کلاس تک جو پیپرز ہوں گے وہ سولہ مائی سے سٹارٹ ہوں گے اور تیس مائی کو ختم ہوں گے اور ٹینٹ جون کو ان کا ریزلٹ دیا جائے گا دس جون کو ان کو ریزلٹ کارٹس ایشو کیا جائیں گے تو یہاں پر اب آپ لوگ خود بھی ان کے اس ٹویٹ کو دیکھ سکتے ہیں صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے یہ ایک لیٹسٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے امتحانات کے حوالے سے تو اگر آپ لوگ میرے اس چینل میں نیو ہے تو لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایجوکیشن سے متعلق جتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے ان کی کمپلیٹ انفارمیشن میں اپنے اس چینل میں دیتا رہتا ہوں اللہ حافظ